جائے بلو دیوہ دی دیوہ ایک ہزار اٹھ سری بھگوان مہابیرہ شامی کی جائے جائے اہنسہ پرمو دھرمے کی جائے پرم پوچھ آچار گروہ سری ویدیا ساگر جی مہراج کی بلے پرم پوچھ منی شری ایک ساتھ پرمان ساگر جی مہراج کی جائے 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 بلے پرم پوچھ منی شری ایک ساتھ پرمان ساگر جی مہراج کی آج بات تھوڑی سی ہے زیادہ نہیں تاکہ بعد تھا کا نمبر ہے تیاری کی بات میں نے آپ سے پچھلے دن کی تھوڑی سی بات آج کرتا ہوں چار باتیں تھوڑی سی کروں گا سب سے پہلے تھوڑا کرو کیا کرو تھوڑا کرو ہم کر رہے ہیں بہت کر رہے ہیں لیکن میں آپ سے تھوڑا کرنے کے لئے کہہ رہا ہوں آپ لوگ بولتے ہو نا تھوڑا تھوڑا پربھو کا بھجن کر لو تھوڑا کرو شروعات کرو اپنے جیون میں یدی ہم نے تھوڑا سا بھی کر لیا تو سمجھنا ہمارا جیون تر گیا ہمیں دھرم کے چھتر میں اتصاہیت ہونے کی آوشکتہ ہے باتیں لوگ بڑی بڑی کرتے ہیں کام تھوڑا بھی نہیں کر پاتے ہیں شنت کہتے باتیں کرو یا مت کرو کام ضرور کرو تھوڑا ہی کرو تھوڑا تھوڑی شروعات تھوڑا کرم یہ ہمارے جیون میں گھٹنا چاہیے جتنے بھی پنکی کرم ہیں یدی ہم نے تھوڑا تھوڑا کرنا شروع کر دیا تو جیون بدل جائے گا آپ لوگ کچھ ایسے بشواس اور بھروشے میں جیتے ہو کہ ایک دن میں اپنے آپ کو ایک دم چینج کر لوں گا ہے نا من میں تو آتا ہوگا کبھی کبھی ہاں ایک دن ایسا آئے گا سب چھوڑ دیں گے ہے نا وہ دن کب آئے گا مرنے کے بعد ہاں جیتے جی جیتے 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 ہیں کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے تھوڑا کرنا ہے اُس تھوڑے کی شروعات اپنی اپنی بھومکہ کے نروپ دیکھو میں کیا کر سکتا ہوں کیا کر سکتا ہوں جو کر سکتے ہو وہ کرنا شروع کرو میرے پاس چوبیس گھنٹے کا سمیں سب کے پاس ہی چوبیس گھنٹے ہیں پچیسوہ گھنٹہ تو کسی کے پاس ہے کیا نہیں ہے پچیسوہ گھنٹہ کسی کے پاس نہیں ہے سب کے سب کے پاس چوبیس گھنٹہ ہی ہے ہے نا اب جو کرنا ہے چوبیس گھنٹے میں ہی کرنا ہے پچیسوہ گھنٹہ کبھی آئے گا نہیں اب اس چوبیس گھنٹے میں مجھے تھوڑا کرنا ہے کیا کرنا ہے ست کرم کرنا ہے اچھے من سے کرو مرا سمیں نہیں ہے تو جو ویرث کے کاموں میں آپ اپنا سمیں گماتے ہو اس سے تھوڑا سمیں بچاؤ اور تھوڑا سمیں لگا کرنا تو تھوڑا ہی ہے زیادہ آج بات ہی نہیں ہے کیا کرنا ہے بیرث کی باتوں سے تھوڑا سمیں بچانا ہے اور اچھے ساں کائرے میں تھوڑا سمیں بیتانا ہے اتنا ہی تو کرنا ہے ادھر بچ جائے گا تو ادھر بیتانے کے انکلتا اپنے آپ بن جائے گی پھر تمہیں کچھ جیادہ پریڑنا یا اوبدیش دینے کی آوشکتہ نہیں بچے گی آپ خود سوچو گے کہ یہ تھوڑا کیا جا سکتا ہے میرے پاس سمیں ہے ابھاؤ سمیں کا نہیں کمی پراتھمکتہ کی میری پراتھمکتہ ہے اگر سنشت ہو جائے تو میرے پاس پھر سمیں کی کبھی کوئی کمی ہوئی نہیں سکتی تو آج ایک ستر لیجئے مجھے تھوڑا کرنا ہے کیا کرنا ہے تھوڑا کرنا ہے تھوڑا جو مجھ سے بن سکے وہ میں کروں تو کیا کروں کچھ نہیں کر سکتے صبح آنکھ کھولتے ہی بھگوان کا اسمنن کر سکتے ہوں کتنے لوگ ہیں جو آنکھ کھولتے ہی بھگوان کا اسمنن کرتے ہیں یہاں تو زیادہ تر لوگ ہاتھ اٹھا رہے بڑی پرشنت آئے لگ بگ لگ بگ ساتھ پرتی ساتھ اسمنن کرتے ہو تو کم سے کم بھگوان کے نام کے ایک مالہ پھینا شروع کرو اٹھو بھگوان سے پراتھنا کرو کی پربو آپ کی کپاس سے مجھے جیون کا ایک نیا دن ملا ہے ایسی شکتی دے کہ آج کے دن کو میں اچھا دن بنا سکوں یہ تھوڑی شی پراتھنا بہت بڑا فل دینے والی ہے اس میں لگتا کیا ہے لیکن لوگ اٹھتے ہیں آنکھیں میڑ میڑ کی اٹھتے ہیں اور اپنے کرم میں لگ جاتے ہیں بھگوان کو یاد نہیں کرتے ہیں چائے کو ضرور یاد کرتے ہیں کیا ہوگا جیون میں اگر صبح سے چائے یاد کرو تو دن بھر چائے چائے چلے گی سمجھ گئے چائے سے چائے چائے ایک من میں شنکل بات بہت چھوٹی ہے لیکن گہری ہے کیا کرنا ہے مجھے تھوڑا کرنا ہے ایک بات ستر دیا تھوڑا کرنا ہے آپ کو اپنے آپ پریڑنا ملے گی زیادہ بڑے عبدیش کی جرورت نہیں ہے نمبر دو تھوڑا بولنا ہے کیا کرنا ہے تھوڑا بولتے سمیں کیا ہو گیا بولتے سمیں کیا ہوتا ہے حساب رہتا ہے کیا بولنا کب بولنا کتنا بولنا کیسے بولنا کوئی شام نہیں تھوڑا بولنے پر دھیان دو اور تھوڑا بولو اگر بولنے پر تھوڑا بھی دھیان ہوگا تو بھالتو بولی نہیں پاؤگے بیرٹھ کے بقواد سے بچو اور چلو جہدہ نہیں کر سکتے بہت تھوڑی سی بات بول رہا ہوں مندر میں جتنی دیر رہو پوجن پاٹ کی قریہ جب تک کرو تب تک میں کسی سے نہیں بولوں گا اتنا ہی سنکلپ لے لو سہرہ پوپو گنڈا تو مندریں سے ہوتا ہے سب باتیں وہیں کھپتی ہیں بھگوان کی پوجا اور پراتھنا ایک طرف دھری رہ جاتی ہے اور دنیا داری کی باتیں کیا ہوتی ہیں چالو ہو جاتی ہے دنیا داری کی باتیں چالو ہو جاتی ہیں اس کا کوئی پرنیام نہیں آتا انجام بگڑ جاتا ہے مجھے کم بولنا ہے جتنا جروعت ہے وہی بولنا ہے جیسا پرشنگ ہے ویسا ہی بولنا ہے پری بولنا ہے میٹھا بولنا ہے بس تھوڑا سا اتنا دھیان میں رکھ لو تھوڑا بولو یہ دوسرا ستر ہے کئی لوگ ہیں جو چالو ہوتے ہیں تو بند ہی نہیں ہوتے ہیں ایک آدمی ایک کے گھر گیا اور باتیں کرنا شروع کیا تو بس لگا دماغ چاٹنے اب باتیں باتیں کرے اٹھنے کا نام نہ لے تو اس نے آواز لگایا رامو جلدی سے سامان تیار کر اور چل جلدی سے سامان باندھ اور چل اس نے کہا کیا بات ہے کہاں جانے کی تیاری ہے مکان پر آپ نے کبجہ کری لیا سوچا کم سے کم سامان تو بچا لو تھوڑا بولی ہے جو بکتی پرشنگان روپ بولتے ہیں سارتھک بولتے ہیں سیمید بولتے ہیں وہ ہمیشہ پراسنگی خوتے ہیں اور جو بنا مطلب کے بولتے ہیں ارے یہ تو بک بک کرتے ہی رہتے ہیں ان کے تو عادتے ہی ہیں ہمارا اسثان کہاں ہے تھوڑا بولو تھوڑا بولنے کا مطلب یہ نہیں کم بولو جہاں جروت وہاں بولو زیادہ ٹوکا ٹاکی مین میک کی عادت سے بچو ٹیکا ٹپنی سے بچو جروت پر جو جروت ہے وہ بولو اور میٹھا بولو ہتکر بولو پریے بولو آپ لوگ تھوڑی تھوڑی باتوں پر بڑا بڑا ببال کھڑا کر دیتے ہیں کرتے ہیں تھوڑا بولو مطلب کوئی دس گلتی کرے تو ایک بار بولو اور آپ لوگ کیا کرتے ہیں ایک گلتی پر دس بار بولتے ہیں نتیجہ سامنے والا سنتا ہے کیا ہوتا ہے ارے یہ تو بڑا بڑانے کی عادت ہی ہے تو بھئی آپ بولیے بڑا بڑائیے مت اتنا ہی تو صحیح اب رکھنا ہے تو بات مجھے زیادہ نہیں کرنی تھوڑی ہی کرنی ہے تھوڑا کرو تھوڑا بولو تھوڑا کھاؤ کیا کرو تھوڑا کھاؤ زیادہ مت کھاؤ بھوڑن کا ایک پرمان ہونا چاہیے تھوڑا کھائیے مطلب بہت زیادہ لمپٹ تاسے بھوڑن مت کیجئے تھوڑا کھانے کی عادت مت کیجئے تھوڑا کھائیے اور تھوڑی بار کھائیے بار بار مت کھائیے سینگیم رکھئے اتما کی سدھی کے لیے سوچئے بھوڑن کو بھوڑن لو جیسے بہت سوادشت لڑڈو بنے تھے بیٹا اس کے ساتھ تھا اب لڑڈو کھائے دونوں بھکا بھک لڑڈو کھاتے جائے لڑڈو کھاتے کھاتے اچانک بیٹے نے ایک گلاس پانی پی لیا بیٹے نے پانی پیا تو باپ نے ایک تماشا مالا بیٹے لڑڈو کھا پانی کیوں پی رہا ہے بیٹے نے کچھ نہیں کیا لڑڈو کھا لیا بعد میں باپ نے پوچھا تُو نے بیچ میں لڑڈو کھاتے کھاتے پانی کیوں کیا پیا لڑڈو کھاتے کھاتے پانی کیوں پیا پاپا آپ نہیں سمجھتے پانی پینے سے پیٹ میں لڑڈو سیٹھ ہو گیا تو جگہ بن گئی میں دو لڑڈو زیادہ کھایا پانی پینے سے پیٹ میں لڑڈو سیٹھ ہو گیا تو جگہ بن گئی میں دو لڑڈو زیادہ کھایا باپ نے ایک تماشا پھر کھیچ کے دیا بولے پہلے کیوں نہیں بتایا کیا بولیں گے ان کو تھوڑا کرو تھوڑا بولو تھوڑا کھاؤ اور تھوڑا لگاؤ کیا کیا لگانا ہے تھوڑا لگاؤ آپ لوگ بول رہے ہیں پیسہ لگاؤ پیسہ لگانے کے نام پہ تو آپ لوگ پران سکتے ہیں تھوڑا سمیں لگاؤ سم لگاؤ سکتی لگاؤ اور سمپتی لگاؤ سمیں شرم شکتی اور سمپتی لگاؤ تھوڑا تو لگاؤ میں تمہیں یہ نہیں کراؤں تھوڑا کماؤ کماؤ تمہیں جتنا کمانا کماؤ حالانکہ کماؤ تھوڑا تو زیادہ سکھی رہو گے پر جتنا کمائا اس میں سے تھوڑا لگاؤ تمہارے پاس سمیں ہے تو سمیں لگاؤ جتنا شرم لگا سکو شرم دان دو شکتی لگا سکو شکتی کا دان دو اور تمہارے پاس دھن ہے تو تھوڑا لگاؤ تم نے جو کمائا ہے اس کے پون اُبھوک کا تمہارے لئے ادھکار نہیں ہے اگر کما کر کے تم کیول اپنے لئے رکھتے ہو تو ایک دن چھوڑ کر کے جاؤ گے اور پاپ کا بوج تمہارے ساتھ جائے گا لیکن اس میں سے جو تھوڑا لگاؤ گے نا اس سے کئی گناہ پاؤ گے تھوڑا لگانا سکھیے تھوڑا دینا سکھیے آج کل دینے کے نام پر لوگوں کے پراند نکلتے ہیں لیکن دینے میں ہی جیون کا کلیان ہے روین نا ٹیگور کی کبیتہ کا بھاؤ مجھ ہی آتا رہے دیکھیں تھوڑا دینے کا پرنیام کیا آتا ایک بھیکاری اپنے گھر شے بھیک مانگنے کے لئے نکلا کسی پرو کا دن تھا آسا تھی کہ آج زیادہ بھیک ملے گی نکلا تو گھر سے تھوڑے چامل ڈال کے نکلا کیونکہ کچھ ڈلا ہو تو لوگ دیتے ہیں کھالی میں کوئی نہیں دیتا اپنی جھولی میں تھوڑا چامل ڈال کے نکلا آگے بڑھا تو اچانک اسے سامنے سے راجہ کا سون رت چمکتا ہوا دکھا راجہ اپنے سون رت پر سوار ہو کر آ رہا تھا ملی من سوچا آس تو بھاگ کھل گئے راجہ سامنے سے آرہ رت کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کھڑے ہو جاؤں گا جھولی پشار دوں گا اور میں نحال ہو جاؤں گا اسی خیال سے وہ آگے بڑھا اچانک رس آیا شام نے آیا رس رکا بھی رس رکا بھی راجہ اترا بھی پر اس سے پہلے کی وہ راجہ سے کچھ کہے راجہ اس کے آگے جھولی پھیلا کر کھڑا ہو گیا وہ تو حق پکا رہ گیا اس کے پاؤں تلے جمین کھسک گئی کم کرتب بیمون سا ہو گیا اسے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہوں تو کیا کہوں کروں تو کیا کروں وہ کچھ کہے کچھ کرے اس سے پہلے راجہ نے کہ دیکھ مالا کی تو بھکاری ہے پر ملا مت کرنا راج پر سنکٹ ہے جو سیوں نے کہا ہے کہ تمہیں بھیک مانگنا ہے اور جو پہلا آدمی دیکھے اسی سے بھیک مانگنا ہے پہلا آدمی تو ہی دکھا ہے جو تین تجھے دینا ہے دے تھوڑا سا دے دے اب کیا کرے راجہ سے پنگا تو لے نہیں سکتا من مسوس کر تھیلی میں ہاتھ ڈھالا مٹھی بھر کر نکال سکتا تھا لیکن تھوڑا سوچو جس انسان نے جندگی بھر کیول مانگا ہو کبھی دیا نہ ہو اسے دینے کی بات آئے تو چاہو اور وہ بھی اس کے سامنے جس سے لینے کی اپیک شاہ تھی مٹھی ڈالی اور پوری مٹھی نکال سکتا تھا لیکن اس نے پوری مٹھی بھی تری بھی تر خالی کر دی اور ایک دانہ چاول کا نکال کر راجہ کی جھولی میں ڈالا راجہ نے جھولی بند کی رت پر سوار ہو کر چلا گیا میں نے تو کچھ مانگ نہیں الٹی گانٹ کا ایک دانہ چلا گیا اس دن اسے خوب بھی ملی پورا تھیلہ بھر گیا پر سام کو بھاری من سے گھر لوٹا لاکھ مل جائے ایک دانہ تو کم تھا جب پہنچا اس کی پتنی نے اس کا جھولا پکلا بہ آج جیسا جھولا تو کبھی نہیں بھرا آج جیسا جھولا تو کبھی نہیں بھرا آج تو گیا ہے ملنا تھا سو ملانی ایک دانہ اپنا چلائی گیا پتنی اس کی بات کو انسنی کی اور اس کی بات کو انسنی کرتے میں اس نے جھولے کو وہاں پلٹا کہ تبھی اس جھولے میں ایک ہیرے کا اس نے اپنا سر پھول دیا یہ تو یہ چامل کا دانہ ہیرہ جیسا ہو گیا ہائی میں نے ایک دانہ دیا تو ایک نگ ملا اگر پورا جھولی دیتا تو پوری جھولی ہیرے سے بھر گئی ہوتی کاس مجھے اس کا احساس ہوتا بس میں آپ سے کیول اتنا ہی کہتا ہوں تھوڑا سا دوگے بہت سارا پاؤگے تھوڑا دینا سیکھو کیول کمانا مت سیکھو اگر اتنی سی بات جیون میں گھٹت ہو گئی تو کائی پلٹ ہو گیا زیادہ کچھ کہنے کی بات نہیں ہے اس لئے تھوڑے میں سنتوز رکھئے تھوڑا کیجئے تھوڑا بولیے تھوڑا کھائیے اور تھوڑا لگائیے جس سے جیون کا کلیان ہوگا سمیں آپ سب ہو گیا ہے چار لائنیں منگل بھاؤنا کی بول کر میں بھی رام لوں سمیں ہے جیون کے ہر پل ہر چھن کی بات سم منگل ہو جیون کے ہر پل ہر چھن کی بات سم منگل ہو گھر گھر میں منگل چاہ جاوی جن جن منگل ہو اس دھرتی کا کن کن پاون او منگل میں ہو اس دھرتی کا جیولو پرم پوچھ آچاری گروہ سری ویدیہ ساگہ جی